اسلام علیکم ایک بہت باتیں اس وقت میڈیا پر چل رہی ہیں کہ دنیا اپنی جابز چھوڑ دو بزنس میں آ جاؤ انٹرپنیور بن جاؤ ایمیزون میں آ جاؤ پتہ نہیں اور کتنی اپلیکیشنز ہیں اس میں آ جاؤ اور ملینئر بن جاؤ داریک یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ آپ ملین ڈالر کمالو سوال کیا دنیا کا ہر بندہ ملین ڈالر بنا سکتا ہے تو جواب ہے نو جواب نو ہے یعنی یہ کاؤنسلنگ ہر ایک کے لئے کی جا رہی ہے ایک سیم پیٹن ہر ایک کے لئے کیا جا رہا ہے تو میں آج اس ویڈیو میں کچھ چیزیں ثابت کرنے جا رہا ہوں نمبر سے اور ریسرچ کر کے ثابت کرنے جا رہا ہوں یہ ساری ریسرچ ویریفائیبل ایک کلک پہ آپ سب ویریفائی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ٹوٹل ویلت کتنی ہے دنیا کی ٹوٹل ویلت قریب فور ون ایٹ ٹریلین ڈالرز ہے اور دنیا کی ٹوٹل آبادی قریب ایٹ بلین ہے ایٹ بلین لوگ ہیں اب سر آپ ڈیوائیڈ کریں اوپر نیومریٹر میں رکھیں ٹوٹل ویلت اور ڈینومریٹر میں رکھیں ایٹ بلین پر ہیڈ اگر دنیا کی پوری ویلت ایکوالی انسانوں میں دسٹیبیوٹ کر دی جائے تو کچھ ففٹی ٹو تھاؤزن سمتھنگ ڈالر بنتا ہے ایک بندے کا ففٹی ٹو تھاؤزن تھری ہنڈ پر ہیڈ تو پہلی بات تو یہ ہے دنیا میں اتنی ریسورسز ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ ملینر بن جائے اگر ایکوال بھی ڈسٹیبیوشن ہو جائے تو ففٹی ٹو تھاؤزن تھری ہنڈ آتا ہے تو یہ بات تو یہی رہ دو گئی لیکن یہ پکچر ابھی واقعی ہے ابھی بہت سارا ڈیٹا واقعی ہے سنیے گا غور سے آئیے دیکھتے ہیں دنیا میں ویلتھ ڈسٹیبیوشن اس وقت کیسے ہوئی بھی ہے کہ دنیا میں کن کے پاس کتنی ویلتھ ہے تو میں اب سکرین پہ آپ کے سامنے ڈیٹا آ رہا ہے آپ دیکھیں غور سے کہ جن لوگ کے پاس ون ملین ڈالر سے زیادہ ویلتھ ہے وہ ون پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ ہیں دنیا میں اور یہ لوگ فورٹی سکس پرسنٹ آف دی ویلتھ کو اون کرتے ہیں یعنی ون پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ دنیا کی فورٹی سکس پرسنٹ ویلتھ اون کرتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری جن کے پاس ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ اور ون ملین ڈالر سے کم ہے یہ 11.1 پرسنٹ ٹوٹل لوگ ہیں جو کہ دنیا کی 39.1 پرسنٹ ویلتھ کو اون کرتے ہیں تیسری کیٹیگری جن کے پاس آپ کے لیس دن ہنڈرڈ تھاؤزن کی ویلتھ ہے اور یہ 32.8 پرسنٹ دنیا کی آبادی ہے جو کہ دنیا کی صرف 13.7 پرسنٹ ویلتھ کو اون کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ اب سننا جن کے پاس لیس دن ٹین تھاؤزن کی ویلتھ ہے وہ 55 پرسنٹ دنیا کی آبادی ہے اور وہ صرف پوری دنیا کی 1.3 پرسنٹ ویلتھ کو اون کرتے ہیں تو اب ذرا آپ ڈسٹریبیشن دیکھیں ویلتھ کی کہ دنیا کی ویلتھ کتنے ہاتھ میں اگر آپ غور سے ایڈیشن کریں تو دنیا کی 85 پرسنٹ 85 پرسنٹ ویلتھ صرف دنیا کے 12.2 پرسنٹ لوگ کے ہاتھ میں تو اب کیا آپ سوچتے ہیں ذرا سنیے گا کہ یہ جو 85 پرسنٹ ویلتھ 12.2 پرسنٹ لوگ کے ہاتھ میں کیا یہ ایسے ہی آپ لوگوں دے دیں گے اوویسی بات ہے ان سے چھوڑوانی ہوگی ویلتھ تو فکس ہے وہ کچھ ہی لوگوں میں بٹے گی ایک روٹی ہے اگر چار لوگ کھائیں گے تو ڈیوائیڈ بے فور ہوگی آٹھ لوگ کھائیں گے تو ڈیوائیڈ بے 8 ہوگی تو کیا وہ لوگ اپنی ویلتھ چھوڑ دیں گے کیا وہ اتنے بڑے بے وکوف ہیں نہیں میں تو بلتا ہوں کہ جتنے تیز اور جتنے چالاک امیر لوگ ہیں اتنے چالاک کوئی نہیں یعنی جو آپ کو اقل امیری سکھا دیتی ہے شاید وہ آپ کو کوئی یونیورسٹی یا کوئی پروفیسر بھی نہیں سکھا سکتا یہ حقیقت بات ہے بلکہ میں نے یہ ڈیالوگ کتنی بار بولا ہے جب بادشاہت آتی ہے تو آداب بادشاہت اسی وقت آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب ویلت ڈسٹیبیوشن ملکوں میں کنٹریز میں کیسے ہے تو اب یہ چارٹ جو آپ کے سامنے اس کو غور سے دیکھیں کہ دنیا میں جو میجر ویلت ہے دیکھیں آپ یو ایس کا نام لکھاوا ہے یورپ کا نام لکھاوا ہے اس میں آپ کے پاس ایشیا پیسیفک کا نام لکھا ہے چائنا کا نام لکھا ہے تو میجر ویلت دنیا کی ان چار جگہوں پر یہ ہے باقی کچھ جگہوں پر دیکھیں انڈیا وغیرہ میں کم ہے اور یہ جو باقی کنٹریزوں میں کم ہیں تو اب اگر کوئی آپ کو یہ بات آکے بولے کہ آپ ملینئر بن جاؤ گے میں سب کو ملینئر بنا دوں گا تو بھائی آپ سب سے پہلے یہ سوچنا کہ آپ کس جگہ پر بیٹھے ہو کیونکہ اگر آپ یو ایس میں بیٹھے ہو یا ان ملکوں میں بیٹھے ہو جہاں زیادہ ویلت ہے تو آپ کے لیے وہاں سے ویلت اٹھانا آسان ہے آپ کے حصے میں کچھ ویلت آنا آسان ہے نہ کہ آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہو جس کے حصے میں پورے ملک کے حصے میں اتنی سی ویلت ہے تو آپ کیسے ملینئر بن جاؤ گے پرابلیٹی کم ہوگی کومن سینس کی بات ہے اب آپ یہاں ایک بات بولوگے سر یہ تو گلوبلائزیشن کا دور ہے آن لائن کا دور ہے تو بھئی گلوبلائزیشن اور آن لائن کا دور ہے لیکن ان کنٹریز سے آپ کماؤ گے تو وہ ڈیٹا کو منیج کرتے ہیں وہ ایک حد تک کام آؤٹسورس کرتے ہیں اس سے آدھا آؤٹسورس نہیں کرتے اچھا یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے اور سے سنیے گا وہ یہ ہے کہ بھئی اگر پوری دنیا کہ ہر بندہ بزنس میں لگ جائے گا تو پھر جاپ کون کرے گا پھر تو یہ دنیا سسٹینبل ہی نہیں ہوگی دنیا رک جائے گی تو یہ کچھ باتیں عقل کے بھی خلاف ہے اچھا میں انڈ میں ایک بڑا بہترین میسج دینا چاہتا ہوں یہ کہانی کا دل ہے بس یہ لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چاہے آپ امیر ہو یا غریب ہو اس سے کچھ میٹر نہیں کرتا دلیل قرآن سے دلیل دیتا ہوں دو بڑے پیغمبر ایک وہ پیغمبر جو ریسورسز دنیاوی اعتبار سے ان کو ایکسٹریم ریسورسز ملی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا جن اور ان سب پہ حکومت تھی کیسی حکومت تھی ان کی اور دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ پہلے تو ان کے بہت ریسورسز تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور باقاعدہ وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور امتحان میں یعنی ان کے پاس بیماری بھی آئی بھوگ اور بہت غریب بھی ہو گئے تھے لیکن ان دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ورڈ یوز کیا وہ ورڈ ہے نعم العبد اس کا مطلب ہے کتنا پیارا بندہ کتنا اچھا بندہ تو امیر ترین آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا نعم العبد اور غریب آدمی کے لئے بھی نعم العبد یوز کیا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لئے نزدیک یہ کوئی ترازو نہیں ہے یہ کوئی ترازو نہیں ہے اچھا ہونے کا یعنی آپ امیر ہو کر بھی نعم العبد بن سکتے ہو اور غریب رہ کر بھی نعم العبد بن سکتے ہو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے آپ کے عمال کیسے ہیں وہ تو ان کا ترازو الگ ہے تو یہ چیز کا بہت خیال رکھیں اور میں پروموڈ بھی کرتا ہوں لیکن کئی بار غلط کاؤنسلنگ میں آکے غلط ڈسکین لینا سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا بلکہ میں ایک بڑی آج کل میں ایک اور آج کل ویڈیو دیکھ رہا ہوں بڑی وائرل چل رہی ہے پتہ نہیں کوئی سنگر ہے کون ہے وہ بول رہے ہیں کہ میں پانچ مہینے امریکہ میں رہ کر رہا ہوں اور امریکہ میں اتنی انفلیشن ہے کہ ایک انڈہ ایک ڈالر کا ہوا ہے یہ باقاعدہ بولا ہے میں نے سنا ہے آپ بھی شاید دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ابھی پانچ مہینے امریکہ گزار کے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے اور آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ایک انڈہ ایک ڈالر کا ہو گیا تو بارہ انڈے بارہ ڈالر کی ہو گیا تین ہزار پی کی انڈے ہاں بارہ جبکہ ابھی میں آدھے گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں یہیں یو ایس میں اٹھارہ انڈے اٹین کا پیکٹ لے کر آئے ہوں دو ڈالر میں اٹھارہ انڈے دو ڈالر میں لے کر آئے ہوں جبکہ سوشل میڈیا پہ کہہ چل رہا ہے ایک ڈالر کا ایک انڈہ ہے یعنی بارہ ڈالر کے بارہ انڈے بھائی ایسی انفلیشن نہیں ہے یعنی کئی بار ایسی اتنا سپیڈ سے بات لوگ کر جاتے ہیں کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں ان کو آپ کو ویریفائی بھی کرنے کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تینکیو